میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وان سکسٹی نائن کا نمبر آپوزیشن کس طرح سے ابھی کلیم کر رہی ہے پی ایم ایل این کی چوراسی سیٹیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی چھپن ہیں انڈیپینڈنٹ تین ہیں آپوزیشن کے ساتھ اس وقت تک ایم ایم ای پی کی پندرہ ہیں این پی ایک ہے بی این پی چار ہے باپ چار ہے جمہوری وطن پارٹی شازین بگٹی صاحب چھوڑ چکے ہیں آپ کو وہ در جا چکے ہیں ایک ان کی سیٹ ہے پاکستان مسلم لیگ کا افتارک بشیر چیما کی ایک سیٹ ہے تو یہ وان سکسٹی نائن کا فگر ہے تو اب پرویز علائی صاحب کو اس سٹیج پہ جب آپ چیف منسٹرشپ آفر کر رہے ہیں ابھی تک تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کی اپنی فیملی میں کچھ تحفظات ہیں چوئی شجاعت صاحب کے ایک تو انہوں نے اس کو کور کرنا ہے اس کو سوٹ آؤٹ کرنا ہے دوسرا ایم کیو ایم والے جو جو پرویز علائی صاحب کہتے تھے کہ ہم سارے اکٹھے فیصلہ کریں گے تو کیا ایم کیو ایم کی طرف سے بھی کچھ تحفظات سامنے آئے ہیں کہ پرویز علائی صاحب کو جیسی آفر آئی انہوں نے فوراں حمایت کا اعلان کر دیا ایم کیو ایم نے تو ابھی فیصلہ کیا نہیں تھا تو ایم کیو ایم کی سات سیٹیں جی ڈی اے کی تین سیٹیں وہ جو نراز اور اکین ہے جو سندھ ہاؤس میں پائے گئے تھے گیارہ سے بارہ لوگ ترین گروپ والے تو ان میں سے اگر کچھ لوگ بھی مل جاتے ہیں تو یہ نمبر ایک سو بہتر کا تو پورا ہو سکتا ہے اپوزیشن کا ابھی بھی بلکل اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دو تین وکٹے رہ گئی ہیں ان کو گرا لیں اور اس طرف سے ہے کہ جی چالیس پچاس رانے ہم کر لیں گے تو وہ تو چلتا رہے گا آخری بال تک اور آخری اوور تک یہ تو اپس این ڈاؤنز جو ہیں آپ جو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ تاریخ بشیر چیمہ صاحب وہ ادھر سے ادھر گن لیا میری آخری اطلاع یہی ہے کہ ایمکیو ایم سے جو ہیں مذاکرات گورنمنٹ کے وہ کامیاب ہو گئے ہیں شاہ محمد قریشی صاحب کی قیادت میں اور ساتھ حسد عمر صاحب عمران اسماعیل صاحب اور دیگر بھی اس میں شریک تھے تو معاملات جو ہیں پورٹ ان شپنگ کی منسٹری آفر کی ہے نا آپ نے ایمکیو ایم کو مزید پورٹ ان شپنگ کی منسٹری آفر کی اور اس بات کا بھی امکان ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو خبر ہمارے پاس پہنچ چکی ہوئی ہے نہ کریں آپ لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو پھر بھی بتا رہا ہوں کہ خبر یہ ہے کہ پورٹ ان شپنگ کی منسٹری آفر کر دی ہے ایمکیو ایم کو اور ایک موجود ہے کہ سندھ کی گورنرشپ بھی ایمکیو ایم کو آفر کی جائے منسٹری آفر ہو چکی ہے گورنرشپ آفر کی جا سکتی ہے تو سوال یہی ہے کہ یہ اقتدار اتنا عزیز کب سے ہو گیا عمران خان کو کہ وہ پنجاب میں پرویز علائی کو چیف منسٹر لے آئیں سندھ میں ایمکیو ایم کو گورنرشپ دے دیں وزارتیں مزید بڑھنا شروع کر دیں اور دوسری طرح وہ جو بات اور پھر کل آپوزیشن کے منرف اور حقین سے دو بجے ملاقات کا وقت تہہ پرائم منسٹر کا تو اگر وہ لوگ ڈیفیکٹ کرتے ہیں اور آپ کی طرف آتے ہیں تو کیا وہ ضمیر فروشنی ہوں گے یہ بھی ایک سوال ہے اب میں آخری سوال کا جواب تو آپ کو پہلے دے دیتا ہوں اور یہ بات آپ نے کافی دفعہ سن لی ہوگی پچھلے ایک آٹھ دنوں میں کہ کسی بھی موقع پہ جب سے یہ آٹھ مارچ کو یہ کاروائی شروع ہوئی ہے کوئی پانچ حکومتیں آپ کو گنوائی ہیں نا کہ وفاقی حکومت بھی پنجاب حکومت خیبر کی حکومت جی بی کی اے جے کی وہ سب اتنے پانچ حکومتیں ہوتے ہوئے بھی اس کے اوپر کوئی کسی قسم کے جو مالی وسائل یا کوئی جو کر سکتی ہیں حکومتیں عمران خان صاحب نے چوز نہیں کیا اور یہ سب اکنالیج کر رہے ہیں حالانکہ مصدقہ اطلاعیں یہی ہیں کہ آپوزیشن نے یہ ساری چیزیں کی ہیں یہ بائیس بائیس کروڑ بیس بیس کروڑ روپے کی اور ٹکٹس کی آفرز ہو رہے ہیں وہ سارا کچھ سو اگر کوئی مونرے فراکین ٹائم میسٹر کو آکر ملنا چاہتے ہیں اس کا کوئی ایسا مطلب تو اخص کرنا ضرور نہیں ہے جن لوگوں کے حوالے سے جن لوگوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کہتی تھی کہ بیس بائیس کروڑ روپے کی ان کو آفرز کی گئی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کا تعلق ترین گروپ سے تھا تو اب اگر بزدار صاحب مائنس ہو گئے ہیں پنجاب سے اور ترین گروپ کا سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا کہ مائنس بزدار بات ہوگی تو وہ لوگ بھی میں اس کا اس وجہ سے واپس آنے کے بات تو کوئی نہیں کر سکتا جی لیکن ابھی تک مائنس ہو گئے ہیں مائنس ہو گئے ہیں مائنس ہو گئے ہیں موسیقی